بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کی بجائے اپنے فلیٹ ہی میں کیا کرتا تھا اسے اس انداز میں کھڑے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی کہ اچانک کمرے میں پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور اسے اپنے کان سے لگا دیا ہیلو عمران نے الٹا کھڑے ہونے کی وجہ سے قدرے بھنچے بھنچے سے لہجے میں کہا عمران صاحب میں بلیک زیرو بول رہا ہوں دوسری طرف سے بلیک زیرو کی تشویش پر یہ آواز سنائی دی درجہ حرارت زیرو پر پہنچ جانے کے باوجود بھی تم بول رہے ہو بڑی ہمت ہے تمہاری عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا عمران صاحب آپ کے لئے انتہائی اہم خبر ہے اس لئے مجھے اتنی صبح فون کرنا پڑا ہے سرسلطان پر رات ان کی ریاحشگاہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے بے اختیار کلابازی کھائی اور سیدھا ہو کر دھم سے کالین پر بیٹھ گیا ریسیور ویسے اس کے ہاتھ میں رہا تھا اس کا سرخ پڑا ہوا چہرہ یہ خبر سن کر مزید سرخ ہو گیا تھا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا رات کو کوئی ڈراؤنہ خواب تو نہیں دیکھ لیا تم نے عمران نے متواہش لہجے میں کہا میں درست کہہ رہا ہوں ابھی چند لمحے پہلے مجھے سپیشل ہسپتال کے ڈاکٹر صدیقی کا فون آیا ہے اس سے مجھے بتایا ہے اور وہ اس لیے کہ سرسلطان کو ابھی ہوش آیا ہے اور انہوں نے مجھ سے فون پر بات کرنے کی خواہش زیر کی ہے میں نے جب بات کرنی چاہیے تو پتہ چلا کہ وہ دوبارہ بھی ہوش ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر صدیقی کا کہنا ہے کہ ان کی حالت شدید خطرے میں ہیں ان کے جسم میں چار گولیاں ماری گئی ہیں جن میں سے ایک گولی دل کے قریب لگی ہے گو آپریشن کر کے ساری گولیاں نکال لی گئی ہیں اس کے باوجود ابھی تک ان کی حالت سنبھل نہیں سکی بلیک زیرو نے کہا اوہ اوہ ویری بیڈ ہمیں کسی نے اطلاع ہی نہیں دی امران ہورٹ بھیجتے ہوئے کہا ڈاکٹر صدیقی سے معلوم ہوا ہے کہ سرسلطان کی وائف کہیں گئی ہوئی تھی اور سرسلطان کوٹی میں اکیلے تھے رات کو اچانک ان کی خوابگاہ میں دو آدمیں گھسائے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سیلنسر لگا ہوا ریولور موجود تھا سرسلطان کھٹکا سن کر جاگ اٹھے ان پر فوری فائر کھول دیا گیا اور آنن فانن دونہ آدمی واپس چلے گئے سرسلطان شدید زخمی ہو گئے لیکن جانے کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالی رکھا اور اسپیشل ہسپتال فون کر کے اپنے متعلق بتایا اور پھر بے ہوش ہو گئے ہسپتال والوں نے ڈاکٹر صدیقی کو اطلاع دی اور فورن ایمولینس لے کر کوٹھی پر پہنچ گئے یہاں ان کے کوٹھی کے گارڈز بھی ہلاک کر دیا گئے تھے اور دو ملازموں کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے بہرحال وہ سرسلطان کو دخمی حالت میں ہسپتال لے گئے ڈاکٹر صدیقی بھی ہسپتال پہنچ گئے اور انہوں نے ان کا آپریشن کیا صبح تک آپریشن جاری رہا اب انہیں تھوڑا سا ہوش آیا تو انہوں نے ڈاکٹر صدیقی سے کہا کہ وہ ایکس ٹو سے بات کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صدیقی نے دفتر آ کر مجھے کال کیا لیکن جب وہ فون پیس لے کر واپس سرسلطان کے کمرے میں گئے تو وہ دوبارہ بھی ہوش ہو چکے تھے یہ سائی تفصیل ڈاکٹر صدیقی نے ہی مجھے بتائی ہے اس لئے میں نے آپ کو فون کیا ہے بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اللہ اپنا رحم کرے ٹھیک ہے میں ہسپتال جارہوں تم سبدر اور تنویر کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ کوٹھی جا کر ان عربیوں کے بارے میں سراغ لگائیں عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ بجلی کیسی تیزی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف پڑ گیا چلنہ مباد جب وہ باہر آیا تو سلمان کمرے میں موجود تھا کیا ہوا صاحب خیریت سلمان نے مدوہش لہجے میں کہا سرسلطان پر قتلانہ حملہ کیا گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہیں ان کی حالت خطرناک ہے عمران نے تیز لہجے میں جواب دیا اور پھر کمرے سے نکل کر بیرونی دوازے کی طرف دور لگا دی تھوڑی دیر بعد ان کی کار پوری رفتار سے اسپیشل ہسپتال کی طرف دورتی چلی جا رہی تھی اس کے ہونٹ بھیچے ہوئے تھے اور فراخ پیشانی پر شکنوں کا جیسے جال سا پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا چونکہ صبح کا وقت تھا اور سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی اس لئے وہ کار پوری رفتار سے دوڑائے چلا جا رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کار اسپیشل ہسپتال میں داخل ہوئی عمران نے پورچ میں لے جا کر پوری قوت سے بریک لگائے اور کار کا دروازہ کھول کر وہ تقریباً دورتا ہوا ڈاکٹر صدیقی کی آفیس کی طرف پڑ گیا عمران صاحب ڈاکٹر صاحب ادھر روم نمبر فور میں ہیں سر سلطان کے پاس ایک ڈاکٹر نے عمران کو آفیس کی طرف اس انداز میں بڑھتے دیکھ کر کہا وہ وہیں رک گیا تھا کیا حال ہے سر سلطان کا عمران نے تہائی بیچین سے لہجے میں کہا وہ ہوش میں نہیں آ رہے ان کی حالت شدید خطرے میں ہے ڈاکٹر نے کہا تو عمران نے ہونٹ بھیچے اور روم نمبر فور کی طرف بڑ گیا کمرے کا دروازہ بند تھا عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سر سلطان آخے مند کی بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے ان کی گردن تک سرخ کمبل تھا ان کے چہرے کا رنگ حلدی کی طرح زرد تھا بیٹ کے دونوں طرف ڈاکٹر اور نرسے موجود تھی خون اور گلوکوز کی بوتلیں بھی اسٹینڈ کے ساتھ لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی اور ایک بڑی سی مشین ٹرولی پر رکھی ہوئی دائیں طرف کو پڑی تھی جس سے نکلنے والی تائیں سر سلطان کے جسم پر موجود کمبل کے اندر جاتی دکھائی دے رہی تھی عمران کے اندر داخل ہوتے ہی ڈاکٹر صدیقی نے مڑ کر دیکھا اور ساتھی اس نے ہوتوں پر انگلی رکھ کر عمران کو بولنے سے روک دیا عمران ساہ ہلاتا ہوا قریب جا کر کھڑا ہو گیا اس کی نظر اس مشین پر جمع ہوئی تھی جس کے کئی ڈائلوں پر مختلف رنگوں کی سوئیاں دائیں بائیں تھر تھراتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی عمران نے بڑھ کر ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ کھڑے جونئر ڈاکٹر کے ہاتھ سے کیس فائل لے لی اور پھر اسے دیکھنے لگا چند امباد اسے فائل واپس ڈاکٹر کے ہاتھ میں دے دی اور جیب سے کاغذ اور کلم نکال کر اس نے کاغذ پر کچھ لکھا اور ڈاکٹر صدیقی کی طرف بڑھا دیا ڈاکٹر صدیقی نے چونک کا کاغذ پر نظر دوڑائی اور پھر انکار میں سر ہلا دیا عمران تیزی سے مڑا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا وہ اب تیز سے اس قدم اٹھا تھا ڈاکٹر صدیقی کے آفیس کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا ڈاکٹر صدیقی کے آفیس میں پہنچ کر اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دی یس ڈاکٹر شہاب کچھ دیر گھنٹی بجنے کے بعد ریسیور اٹھاتے ہی ایک بھاری سی آواز تنائی دی ڈاکٹر صاحب میں علی عمران بول رہا ہوں سرسلطان پر رات ان کی کوٹھی میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ اس وقت سپیشل ہسپتال میں ہیں ایک گولین کے دل کے قریب لگی ہے ڈاکٹر صدیقی نے آپریشن تو کر دیا ہے لیکن آر ایس ون مشین بتا رہی ہے کہ خون کی کئی شریعانیں کٹ گئی ہیں جنہیں جوڑ تو دیا گیا ہے لیکن وہ بلڈ اپ نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے سرسلطان کے دل میں خون کے صحیح طریقے سے نہیں پہنچا اور ان کی حالت خطرناک ہے میں نے ڈاکٹر صدیقی کو کہا ہے کہ وہ ٹائی جیسن کا انجیکشن استعمال کریں لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے میں اسے آپ کو فون کر رہا ہوں کہ آپ پلیز اس سلسلے میں کچھ کریں سرسلطان ہمارے ملک کا ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے کہ میں مزید کچھ کہہ نہیں سکتا عمران نے تیز تیز لہجے میں کہا گھبراو نہیں اللہ تعالیٰ فضل کرے گا ڈاکٹر صدیقی سے میری بات کرو ڈاکٹر شاہاب نے کہا ہولد کیجئے میں انہیں بلواتا ہوں عمران نے کہا اور ریسیور ایک طرف رکھ کر اس نے میز پر موجود پیڈ پر کلم سے چند سطریں لکھی اور پھر کاغذ پیڈ سے الائدہ کر کے وہ کمرے سے نکلا اور دورتا ہوا سرسلطان والے کمرے کی طرف بڑھ گیا اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا اور کاغذ ایک بار پھر ڈاکٹر صدیقی کے سامنے کر دیا ڈاکٹر صدیقی نے اس بار اس بات میں سر ہلایا اور پھر تیزی سے مڑ کر دروازہ کی طرف بڑھ گئے عمران ان کے پیچھے تھا کیا خطرہ شدید ہے ڈاکٹر صاحب عمران نے بچین سے لہجے میں کہا ہاں آپ سے کیا چھپانا سرسلطان کے بچ جانے کی امید لمحہ بلمحہ قدم ہوتی جاری ہے ڈاکٹر صدیقی نے انتہائی افسوس بھائی لہجے میں کہا تو عمران کا چہرہ بگرد سا گیا یس ڈاکٹر شاہب میں ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں ڈاکٹر صدیقی نے میز پر الہدہ رکھے ہوئے ریسیور کو اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر ان دونوں کی درمیان باتیں ہوتی رہی گو یہ باتیں عمران کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی لیکن ڈاکٹر صدیقی نے سرسلطان کے بارے میں جو بات کی تھی اس سے عمران کا ذہن اس قدر موفصہ ہو گیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید غم و اندوخ کے تاثرات موجود تھے عمران صاحب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے وہ قادر مطلق ہے اچانک ڈاکٹر صدیقی نے عمران کے کاندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو عمران اس طرح چونکہ جیسے نیند سے اچانک جاگہ ہو ڈاکٹر صدیقی کچھ کریں عمران نے انتہائی مندت بھڑے لہجے میں کہا فکر مت کریں اللہ تعالیٰ فضل کرے گا ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور تیزی سے دفتر سے باہر نکل گئے عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنا شکر دیا ڈاکٹر شہاب دوسری طرف سے ڈاکٹر شہاب کی آواز تنائی دی ڈاکٹر صاحب میں علی عمران بھول رہا ہوں کیا بتایا ڈاکٹر صدیقی نے عمران نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا ڈاکٹر صدیقی تو مایوس ہو چکے ہیں لیکن میں نے انہیں بتایا کہ وہ ایک اور آپریشن کریں گو اس وقت سلطان کی جو حالت ڈاکٹر صدیقی نے بتائی ہے اس حالت میں آپریشن سو فیصد رسک ہے لیکن ویسے بھی تو معاملہ امید افضا نہیں ہے اس طرح بچ جانے کا کوئی ایچانس تو ہے ڈاکٹر صدیقی رضا مند ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا میں بیمار نہ ہوتا تو میں خود آ کر آپریشن کرتا لیکن کیا کروں میری حالت ایسی ہے کہ میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ڈاکٹر شہاب نے کہا اوہ ویری سوری ڈاکٹر شہاب آپ کو میں نے اس حالت میں تکلیف دی عمران نے چونکر کہا ایسی کوئی بات نہیں عمران بیٹے سلسلطان میری بھی مہربانوں میں سے ہیں میں بھی ان کی دل سے قدر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے ڈاکٹر شہاب نے جواب دیا تو عمران نے خداحافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا اسی لمحے دفتر کا دروازہ کھلا اور سر عبد الرحمن اندر داخل ہوئے اور عمران یکلخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا ان کے پیچھے عمران کی امہ بھی تھی کیا حال ہے سلسلطان کا سر عبد الرحمن اور عمران کی امہ بھی نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے میں ڈاکٹر شہاب سے فون پر ڈاکٹر صدیقی کی بات کرائی ہے ڈاکٹر صدیقی ایک اور آپریشن کر رہے ہیں باقی اللہ تعالیٰ فضل کرے عمران نے ہوت چباتے ہوئے کہا عمران بیٹے یہاں جانماز تو ہوگی مجھے لا دو میں بھائی صاحب کی صحت کیلئے دعا کرنا چاہتی ہوں عمران کی امہ بھی نے کہا آپ ادھر ریٹائرنگو میں آجائیں وہاں جانماز موجود ہے عمران نے سائر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنی امہ بھی سمیت اس کمرے میں آ گیا یہاں ایک کونے میں جانماز موجود تھی اور عمران کی امہ بھی نے جانماز پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا لی عمران چند لبے کھڑا دیکھتا رہا پھر وہ واپس دفتر میں آ گیا جہاں اس کے ڈیڈی ایک کرسی پر انتہائی پریشانی کے عالم میں بیٹھے نظر آ رہے تھے یہ سب کیسے ہوا ہے عمران کس نے کیا ہے سر عبد الرحمن نے کہا معلوم نہیں ڈیڈی مجھے تو چیف نے فلیٹ پر فون کر کے اس کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے دو ایجنٹ بھیجوا دیا ہیں تاکہ وہ جا کر اس بارے میں چھاند بین کریں عمران نے کرسی پر بیٹھتا ہوئے کہا انہیں کیسے معلوم ہو گیا سر عبد الرحمن نے چونک کا کہا سر سلطان درمیان میں کچھ دیر کے لیے ہوش میں آ گئے تھے اور ہوش میں آتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر صدیقی سے کہا اس لے کر واپس کمرے میں گئے تو سر سلطان دوبارہ بھی ہوش ہو چکے تھے اور پھر انہیں ہوش میں نہیں آیا عمران نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ سر سلطان حملہوروں کو پہچانتے ہیں اور ان لوگوں کا کسی بینلقوامی تنظیم سے تعلق ہے اس لئے سر سلطان نے تمہارے چیف کو فون کیا ورنہ وہ مجھ سے بھی بات کر سکتے تھے سر عبد الرحمن نے کہا اور عمران نے اس باتیں صحیح لا دیا کیونکہ وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچا تھا آپ کا خیال درست ہے ڈیڈی ایسا ہی ہوگا عمران نے جواب دیا مجھے وزارت خارجہ کی ملٹری سیکریٹری نے فون کر کے بتایا ہے میں ابھی آفیس جانے کے لئے تیار ہی ہو رہا تھا کہ فون آ گیا تمہاری امہ بھی نے سنا تو وہ بھی ساتھی آ گیا بھابی تو شاید اپنے میکے گئی ہوئی ہیں معلوم نہیں انہیں کس نے اطلاع بھی دی ہے یا نہیں سر عبد الرحمان نے خود ہی بات کرتے ہوئے کہا سر سلطان ہوش میں آ جائیں پھر اطلاع بھی دے دیں گے ورنہ عمران بات کرتے کرتے رک گیا اور سر عبد الرحمان نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد عمران کی امہ بھی دفتر میں آ گئی ان کے چہرے پر مسکراہت تھی عمران انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے میں نے سخارہ کیا ہے حالت تو بہت بری ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی ہے بھائی صاحب صحت مند ہو جائیں گے عمران کی امہ بھی نے مصرد بھائی لہجے میں کہا تو سر عبد الرحمان بدستور سنجیدہ رہے جبکہ عمران کا چہرہ کھیل اٹھا کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ امہ بھی کا استخارہ ہمیشہ درست نکلتا ہے وہ گئی بار آزما چکا تھا اللہ تعالیٰ کرم کرے گا عمران نے بھی خوش ہوتے ہوئے کہا مجھے کوٹھی چھوڑ دو میں اس وقت ہوں گی جب بھائی صاحب بھوش میں آ جائیں گے اور بخیریت ہوں گے امہ بھی نے کہا میں چلتا ہوں میں نے بھی آفیس جانا ہے سر عبد الرحمان نے اٹھتے ہوئے کہا اور امہ بھی نے اس بات میں سر ہلا دیا عمران تو مجھے فون کر کے حال بتاتے رہنا میں آفیس میں ہی ہوں گا ویسے میں جا کر اس کے بارے میں اپنے طور پر کام شروع کر رہا ہوں سر عبد الرحمان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے ڈیڑی عمران نے جواب دیا تو امہ بھی نے عمران کے سر پر ہاتھ پھیڑا اور پھر سر عبد الرحمان کے پیچھے دفتر سے باہر نکل گئی عمران اب دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا لیکن اب اس کے چہرے پر گہرا اتمنان تھا اس سے نہ جانے کیوں امہ بھی کی بات سننے کے بعد یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا اور سر سلطان بچ جائیں گے اسے انسیور اٹھائے اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیئے ایکس ٹو گو ڈاکٹر صدیقی نے تو مایوسی کا اظہار کر دیا تھا لیکن امہ بھی ڈیڈی کے ساتھ سر سلطان کا پتہ کرنے آئی تھی انہوں نے استخارہ کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ شکر ہے خدا کا آپ کی امہ بھی نیک خاتون ہیں ان کا استخارہ انشاءاللہ درست ثابت ہوگا بلیک زیڈوں نے بھی اتمنان بھری لہجے میں کہا صفدہ نے کوئی ریپورٹ دی ہے عمران نے پوچھا جی ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی ایک آل آئی تھی اس کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد چار تھی وہ ایک سرخ رنگ کی کار میں آئے تھے انہوں نے یہ ساری کاروائی کی ہے اور پھر اسی کار میں واپس چلے گئے ہیں ایک کوٹے کے چوکیدار نے اس کار اور ان آدمیوں کو دیکھ لیا اور اس چوکیدار کے مطابق چاروں مقامی آدمی تھے نوجوان تھے وہ کار کا نمبر تو نہیں بتا سکا لیکن اس نے کار کے اکبی شیشے پر موجود ایک مخصوص اس ٹیکر کے بارے میں بتایا ہے اسے میں نے پوری سیکرٹ سرویس کو اس کار کی تلاش میں لگا دیا ہے انشاءاللہ جلدی کوئی ریپورٹ مل جائے گی بلیک زیرو نے کہا اس چوکیدار نے ہلیے تو بتائے ہوں گے ان لوگوں کے عمران نے پوچھا جی ہاں لیکن اس میں کوئی خاص بات نہیں البتہ اس نے ایک آدمی کی ایک خاص نشانی بتائی ہے کہ اس آدمی کے دائیں گال پر زخن کا مندمل سا نشان موجود ہے جیسے چپکلی چپکی ہوئی ہو اس کے کہنے کے مطابق یہ نشانے سے دور سے ہی نظر آ گیا تھا بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن سرسلطان نے تو خود تم سے بات کرنے کے خواہش ضائع کی ہے اس کا تو مطلب ہے کہ انہوں نے حملہوروں کو پیچان لیا ہے اور میرے خیال کے مطابق انہیں غیر ملکی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس طرح ان کا تعلق ایسی بین الاقوامی تنظیم سے ہو سکتا ہے ورنہ مقامی لوگوں کو تو سرسلطان نہیں پیچان سکتے عمران نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مقامی میک اپ میں ہوں لیکن ان کی کوئی ایسی نشانی ہو جسے سرسلطان نے پیچان لیا ہو بلیک زیرو نے کہا ٹھیک ہے تم اس کار کو تلاش کراؤ اب کو اٹھی جانے کی ضغوط نہیں ہے کیونکہ ڈیڈی اب اس مشن پر کام کر رہے ہیں میں ٹائگر کے ذمہ لگاتا ہوں کہ وہ اس چھپکلی والے نشان کو تلاش کریں عمران نے کہا سرسلطان ہوچ میں آ جائیں یا ان کی حالت خطر سے باہر ہو تو مجھے بتا دیجئے گا میں اس وقت تک چین نہیں آئے گا مجھے جب تک یہ خبر نہ سن لو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میری حقیقی والد پر حملہ ہوا ہے بلیک زیرو نے کہا ٹھیک ہے میں اطلاع کر دوں گا عمران نے کہا اور پھر کرڑل لبا کر اس نے ہاتھ اٹھایا اور ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنا شکر دیا اس سے معلوم تھا کہ ٹائگر چونکہ رات گئے تک ہوتلوں اور کلبوں میں گھومتا رہتا ہے اس لئے وہ صبح کی نماز پڑھ کر دوبارہ سو جاتا ہے اور پھر دوپہر کے قریب اٹھتا ہے اس نے وہ بھی اپنے کمرے میں ہی ہوگا کچھ دیرے تک گھنٹی بچتی رہی پھر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا ہیلو ٹائگر کی نین میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی علی امران بول رہا ہوں امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا یز بوس ٹائگر کی اس بار سمبلی ہوئی آواز سنائی دی میں سپیشل ہسپتال سے بول رہا ہوں سرسلطان پر رات کو ان کی کوٹھی پر قتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس وقت ان کا آپریشن ہو رہا ہے اطلاعات کے مطابق حملہوروں کی تعداد چار تھی وہ سرک رنگ کی کار میں آئے تھے ان میں سے ایک آدمی کا ہولیا بتایا گیا ہے کہ اس کے دائیں گال پر زخم کا مندمل سا نشان ہے جیسے گال پر چپکلی چپکی ہوئی ہو ہم لاور مقامی بتائی جاتے ہیں کیا تمہارے ذہن میں کوئی ایسا آدمی ہے امران نے کہا اوہ اوہ یہ نشانی تو ڈیویڈ کی ہے ڈیویڈ روبرٹ جو ڈیویڈ بار کا مالک ہے ٹائگر نے کہا تو امران چونک پڑا اس کا تعلق کس سے ہے امران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوچھا اس مگلنگ کا دھندہ کرتا ہے آج تک قتل و غارت کے سلسلے میں تو اس کا نام سننے میں نہیں آیا لیکن یہ نشانی واضح طور پر اسی کی ہے ٹائگر نے کہا تمہیں اسے اگوا کر کے رانہ ہاؤس پہنچا دو امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا کیونکہ باہر سے قدموں کی آوازیں دفتر کی طرف آتی سنائی دے رہی تھی دوسرے لیمی دوازہ کھلا اور ڈاکٹر صدیقی ایک جنئر ڈاکٹر کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور امران ڈاکٹر صدیقی کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ آپریشن کامیاب رہا ہے مبارک و امران صاحب اللہ تعالیٰ نے اپنا بے حد فضل کر لیا ہے انتہائی نازک آپریشن تھا اور سرسلطان کی حالت بے حد خراب تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنا فضل کر دے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے وہاں کی قادر مطلق ہے جو چاہے وہی ہو جاتا ہے آپریشن کامیاب رہا ہے اور اب سرسلطان کی حالت خطر سے باہر ہے ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو واقعی رحیم و کریم ہے موت و زندگی دونوں تمہارے ہاتھ میں ہیں تو بڑا رحیم و کریم ہے امران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا ویسے امران صاحب میں نے محسوس کیا ہے کہ جو حالت پہلے آپ کی تھی اب وہ نہیں تھی کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا ڈیڈی اور امہ بھی آئے تھے سرسلطان کو پوچھنے اور امہ بھی نے یہاں آپ کی ریٹائرنگ روم میں جائے نماز پر بیٹھ کر دعائیں بھی کی تھی اور استخارہ بھی کیا انہوں نے بتایا کہ ان کے استخارے کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا بس اسی وقت سے جیسے دل کو چینسہ آگیا تھا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ انہیں بٹھانا تھا نا میں بھی امہ بھی اسے دعائیں حاصل کر لیتا ایک ہفتہ پہلے میری بیٹی اچانک بیمار ہو گئی تھی تو پتہ نہیں کس طرح مہ بھی کو علم ہو گیا اور وہ فال میرے گھر پہنچیں اور میری بیٹی کے سرحانے بیٹھ کر بہت دیر تک قرآنی آیات پر پڑھ کر پھوکتی رہیں اور امران صاحب یقین کیجئے کہ میری بیٹی کی سائی بیماری دور ہو گئی حالانکہ میں سوچا تھا کہ اسے ہسپتال میں داخل کرا دوں اور نہ جانے سے کتنے روز ہسپتال میں رہنا پڑے گا لیکن وہ تو آدھے گھنٹے میں اس طرح ٹھیک ہو گئی جیسے بیمار ہی نہ ہوئی ہو بڑی نیخ خاتون ہے امہ بھی ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور میرے مطالق کیا خیال ہے میں بھی تو امہ بھی کا بیٹا ہوں اور اکلوتا بیٹا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر صدیقی بے اختیار ہسپڑے آپ کے مطالق صحیح راہ آپ کے ڈیڑی کی ہے ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیا اور امران بھی ان کے اس جواب پر بے اختیار ہسپڑا آئیے امران صاحب گھر چلتے ہیں ناشتہ ہمائے ساتھی کیجئے ڈاکٹر صدیقی نے کہا شکریہ میں مجرموں کی تلاش کروا رہا ہوں اس لئے یہاں بیٹا ہوا تھا کہ سلسلطان کے بارے میں اطلاع مل جائے ویسے اب وہ ہوش میں کب آئیں گے امران نے کہا میرا خیالے کے زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے بعد ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو امران نے اس بات میں سائے ہلا دیا اور اسی ور اٹھا کر نمبر پریس کرنا شکر دیا جبکہ ڈاکٹر صدیقی نے ملازم کو بلا کر امران اور اپنے لئے ناشتہ دفتر ہی میں منگوا لیا اوہ نہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ جانتے ہیں کہ سلیمان نے ناشتہ تیار کر رکھا ہوگا اور اگر میں نے ناشتہ نہ کیا تو سارا ناشتہ وہ خود ہی ہڑپ کر جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ڈبل ناشتہ کر کے مزید موٹا ہو جائے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر مجھے اجازت دیجئے میں ناشتہ کراؤں گھر سے ڈاکٹر صدیقی نے کہا بلکل آپ ناشتہ کریں بہت شکریہ امران نے کہا تو ڈاکٹر صدیقی اٹھے اور قدم بڑھاتے دفتر سے باہر چلے گئے امران نے زوران کریڈل دبا چکا تھا اسے ہاتھ اٹھائے اور دوبارہ نمبر پریس کرنا شروع کر دیئے ایکسٹرو راتہ قائم ہوتے ہی ایکسٹرو کی مخصوص آواز سنائی دی امران بولو ملکزیرو اللہ تعالی نے اپنا فضل و کرم کر دیا ہے سرسلطان کا دوسرا آپریشن کامیاب رہا ہے اور اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے امران نے کہا اللہ کا شکر ہے امران صاحب کوئی ریپورٹ ملی ہے اس دوران امران نے پوچھا نہیں ابھی تک تو کوئی ریپورٹ نہیں ملی بلکزیرو نے کہا تو امران نے اوکے کہہ کر ریسی کریڈل دبایا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنا شروع کر دی جی صاحب ایک آواز سنائی دی السلام علیکم بابا امام دین میں امران بول رہا ہوں کیا حال ہے آپ کا بڑے عرصے بعد آپ کی آواز سنی ہے اما بی نے بتایا تھا کہ آپ اب مستقل گاؤں میں ہی رہتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا والیکم اسلام چھوٹے صاحب اب بخیریت ہے نا میں کلی گاؤں سے آیا ہوں بڑے بیٹے کا مکان بنوارا تھا میں تو کوشش کی تھی کہ واپس آجوں لیکن بڑی بیگم صاحبہ کا حکم تھا کہ میں وہیں رہ کر مکان بنواؤں اس لئے مجھے وہاں رہنا پڑا بابا امام دین نے جواب دیا پھر تو بڑا خوش قسمت ہے تمہارا بیٹا کہ اس مہنگائی کے دور میں مکان بنوارا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا صاحب ہماری کیا مجال تھی یہ تو بڑے صاحب اور بڑی بیگم صاحبہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہم غریبوں کا بہت خیال رکھتے ہیں بابا امام دین نے جواب دیا اور امران بہت بے اختیار مسکراتیا ڈیڈی رفتر چلے گئے ہیں یا ابھی کوٹھی میں ہی ہیں امران نے پوچھا ابھی تھوڑی دیر پہلی گئے ہیں بابا امام دین نے جواب دیا اچھا اب ابھی کو میرا پیغام دے دو جی اچھا دوسری طرف سے کہا گیا اور امران نے خدا حافظ کہہ کر کریڈل دبایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دی سنٹرل انٹیلیجنس بیورو رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز تنائی دی میں علی امران بول رہا ہوں ڈیڈی سے بات کریں امران نے کہا جی صاحب ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو چلنا مباد سرد الرحمان کی سپاٹ آواز تنائی دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے معلوم ہے کیا حال ہے سرسلطان کا سرد الرحمان نے سخت لہجے میں پوچھا ان کا آپریشن کامیاب رہا ہے ڈیڈی اللہ تعالی نے اپنا فضل و کرم کر دیا ہے ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے امران نے جواب دیا اللہ کا شکر ہے اس سے طلاق ہے شکریہ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا امران نے ہاتھ بڑھا کر کرڈل دبایا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجھٹی اور امران نے کرڑل سے ہاتھ ہٹا لیا یس امران نے کہا کیونکہ کالز ڈاکٹر صدیقی کی ہی ہو سکتی تھی میں ٹیگر بول رہا ہوں بوس دوسری طرف سے یہ ٹیگر نے کی آواز سنائی دی اس نے امران کا لہجہ پہچان لیا تھا ہاں کیا ریپورٹ ہے امران نے پوچھا ڈیویڈ تو گزشتہ ایک ہفتے سے ویسٹرن کارمن گیا ہوئے بوس میں نے اچھی طرح سے تسلیح کر لی ہے ٹیگر نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی دوسرا آدمی تھا امران نے کہا یس بوس میں ویسے مزید معلومات حاصل کر رہا ہوں جیسے ہی پتہ چلا میں آپ کو کال کروں گا سرسلطان کا کیا حال ہے ٹیگر نے کہا ان کا دوسرا آپریشن کامیاب رہا ہے وہ اب خطرے سے باہر ہیں اور میں ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہوں اس کے بعد فلیٹ پر جاؤں گا امران نے کہا خدا کر شکرے بوس مبارک ہو اللہ تعالی نے اپنا فرد و کرم کر دیا ہے ٹیگر کی مصرد بھری آواز سنائے دی ہاں واقع اللہ تعالی نے اپنا کرم کر دیا ہے بہرحال تم اس آدمی کی تلاش جاری رکھو خدا حافظ امران نے کہا اور ایک بار پھر کریڈل دبا دیا اور اس نے ہاتھ اٹھایا اور پھر ٹون آنے پر نمبر پریس کرنا شکر دی سلمان بول رہا ہوں رابطہ قیم ہوتے ہی سلمان کی آواز سنائے دی امران بول رہا ہوں سلمان میرا ناشتہ تیار ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ پہلے بتائیں سرسلطان کا کیا حال ہے دوسری طرف سے سلمان نے بچین سے لہجے میں کہا میرے ناشتہ مانگنے کے باوجود سے تم سمجھ نہ سکے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں تو اتنا پریشان تھا صاحب کہ بس کچھ نہ پوچھیں میرا تو ذہن ہی ماوف ہو گیا تھا اس لئے جب میں ناشتہ کرنے کے لئے بیٹھا تو آپ کا ناشتہ بھی ساتھ ہی کھا گیا اس کے باوجود ابھی تک مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے ناشتہ ہی نہ کیا ہو سلمان نے جواب دیتے ہوئے کہا ارے ارے یہ کیسی پریشانی ہے کہ تم نے میرا ناشتہ بھی ساتھ ہی کھا لیا پریشانی میں تو کچھ کھایا ہی نہیں جاتا امران نے کہا اپنی اپنی عادت کی بات ہے صاحب سلمان نے جواب دیا مجھے تو ڈاکٹر صدیقی نے بھی ناشتہ کی دعوتی تھی لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی اور کہا ہے کہ جو لطف سلمان کی بنائے ہوئے ناشتے میں آتا ہے وہ کسی اور کے ہاتھ کی بنائے ہوئے ناشتے میں کہا آتا ہے مگر امران نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا کیا آپ نے واقعی ایسا ہی کہا تھا سلمان کے لہجے میں حیرت تھی ہاں بے شک ڈاکٹر صدیقی سے پوچھ لو امران نے کہا تو پھر ناشتہ ہسپتال پہنچا دوں یا یہیں فلیٹ میں آ کر کریں گے سلمان نے کہا لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم سب کچھ کھا چکے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے بتایا تو تھا کہ پریشانی میں یاد ہی نہیں رہا تھا اور اب مجھے اچھی خبر سننے کے بعد یاد آیا ہے کہ ابھی تو میں نے ناشتہ تیار ہی نہیں کیا سلمان نے کہا اوکے چلو پھر بھی شکر ہے کہ تمہاری آداشت واپس آگی اور مجھے ناشتہ بھی مل جائے گا امران نے ہستے بھی کہا آپ بے فکر رہیں سابقہ حساب والی آداشت غائب نہیں ہو سکتی دوسری طرف سے سلمان نے کہا اور امران بے اختیار کہکا مار کر ہس پڑا میں آ رہا ہوں امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے